بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صاحب زیادہ سجاد مسوط چشتی اور آج کا ہمارا پروگرام ہے مرحبہ رمضان جو کہ ایف ایم فور نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے آج کے مہمان ایک بہت ہی زبردست سکسیت مذہبی سکالر حافظ محمد عمر خان سباتی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ماہ سیام ہے اور اس مہینے میں لوگوں کی مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے تین عشرے ہیں یعنی تین حصے ہیں جس میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ بخشش کا ہے بیسوے روزے مسلمان اتقاف بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے تو میں محترم سکالر حافظ محمد عمر خان سباتی صاحب سے کچھ سوال کروں گا اتقاف کے حوالے سے جنابی آفد صاحب اتقاف سے کیا مراد ہے اور یہ کب اور کس وقت کیا جاتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی حصیت کیا ہے بہت شکریہ جی صاحب دردہ سجار مسلمان سیستی صاحب اتقاف کا مطلب ہے رک جانا ٹھہر جانا شریعت طور پر مسجد کسی بھی جامعہ مسجد میں بیسوے رمضان المبارک میں سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے جب آپ مسجد میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں اور جب تک عید کا چاند تلو نہیں ہو جاتا آپ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں تو ایسا مسجد میں ٹھہر نہ اتقاف کہلاتا ہے اتقاف کی حصیت ہے سنت اور یہ ایسی سنت ہے سنت موقعہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے آپ نے اتقاف فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگا دی جئے کہ ایک رمضان المبارک میں کسی وجہ سے اتقاف جب رہ گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اس کی قضاء فرمائی اچھا تو یہ اس کی قضاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتقاف کی جو ہے نا وہ کیا اہمیت ہے اور اس کے جو ہے نا اس کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہ لیلت القدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے کہ تحرر لیلت القدر فی الودر الاخر میں رمضان او کم آقال علیہ وسلم کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں جو ہے نا وہ تلاش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف فرمایا تھا پھر پہلے دس دن پھر اگلے دس دن اتقاف فرمایا پھر آپ نے اپنے خیمہ سے اپنا چھتا مبارک باہر نکالا اور صحابہ سے کہا کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا وہ اب بھی اتقاف میں بیٹھیں کہ اللہ پاک نے مجھے دکھلا دی ہے وہ رات وہ آخری عشرہ میں جو ہے نا وہ آئے گی ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو رات ہے اس رات میں میں جو ہے نا وہ بیگی ہوئی منٹی اس پر سجدہ کر رہا ہوں صحابی کہتے ہیں کہ پھر وہ جب ہم نے صبح نماز پڑھی تو اکیس میں روزے کو تو اکیس میں شب کے بعد جب اکیس میں روزہ یا ہم نے نماز پڑھی تو اچانک بارش ہوئی اور بارش مسے نبوی کی چھت اسے ٹپ کی اور وہ پانے گیرا اور اس بیگی ہوئی زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اتقاف کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں چیز صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کری فضائل اتقاف کے کیا ہے کیوں وہ لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے اس بات سے شروع کرنے دی جئے کہ اتقاف کی کیا یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہی نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دی دی یہ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ یہ ایسی کیا چیز ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ ہر سال ہی آقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک دن کا اتقاف کیا ایک دن کا وہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں تین خندق کا فاصلہ آ جائے گا اچھا ایک دن ماشاءاللہ ایک دن میں ایک دن میں اللہ اس کے اور اتقاف والے کے درمیان جہنم میں اور محتقف کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیں گے کہ اتنا تین خندقوں کا ہے اچھا ریک یہ ایک دن میں تین خندق اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے ماشاءاللہ واہ واہ یعنی کہ آپ زمین اور آسمان کو میر کر سکیں ابھی تو ہمارے کا یہ ٹولز ہی نہیں آئے کہ ہم جو ہے نا وہ اس آسمان کو اور زمین کو ماب سکیں اثر ہمیں ہماری گلیکسی میں جس میں ہم پائے جاتے ہیں اس کے ایک کنارے سے نکلنے کے لیے دونوں نہیں ایک کنارے سے نکلنے کے لیے ایک لاکھ نوری سال چاہیے سورج کی روشنی سے ایک لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے آپ جاتے جا رہے ہیں جا رہے ہیں ایک لاکھ سال بعد تو آپ اس سے نکلیں گے ابھی تو پھر جو ہے نا وہ ہزاروں کے کشائیں پھر ایک یونیورس پہنچی ہے پتہ نے کتنے یونیورس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ نے کہا کہ تین خندقے جو ہیں وہ دوزخ سے فاصلے پر ہوتی ہیں تین خندقے ایک دن میں اور جو ایک خندق ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہے اتنا بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ جہنم اتقاف بیٹھنے والے سے بہت دور چلی جاتی ہے ماشاءاللہ کم از کم تیس خندقے قریب اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے مومنوں پہ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ فرمائی ہے اور پھر اسی لیے کہ لیلت القدر کی ایک رادس کو مل گئی لیلت القدری خیر من الف شاہر حقا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہزار مہینہ ایسا ہے ایک ہزار مہینہ کہ آپ نے کوئی اور کام کیے ہی نہیں یہ کیسی بات ہے کہ آپ چوراسی سال سے زیادہ وقت کوئی اور کام نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے آپ عبادت ہی عبادت کرتے رہے اور جس کو جو اتقاف جو اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ملنے ملنے دی اور پھر آخری اس میں حکمت جیسی صاحب میں آپ سے یہ ارسکرپسہ چلوں کہ آج کوئی ہمارے درپے بھی آتا ہے ہم اس کو خالی نہیں بھیتے تو وہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے درپے آکے بیٹھا ہوگا وہ خالی نہیں جا سکتا وقتی وہ خالی نہیں جا سکتا اتقاف کے حوالے سے کچھ اس کے ضروری مسائل بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سامائین کو بتا دیا جائیں کہ وہ کیا ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں یہ پھر بڑا اچھا سوال ہے جی کیوں اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک فرد کے لیے بڑا ضروری ہے جو مسجد میں اتقاف کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ ہمارے اس پروگرام کو سندھ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک جذبہ جاگ رہا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر بلا عذر شرعی بغیر کسی شریع عذر کے اور بغیر کسی تقاضہ کے آدمی دیکھیں نا مسجد جو ہے وہ ایک پاک صاف جگہ اب اس پاک صاف جگہ میں آپ کو وضو کرنے کے لیے تو باہر جانا پڑے گا آپ کو قضائے حاجت کے لیے تو باہر جانا پڑے گا اچھا اگر تو آپ صرف انہی چیزوں کے لیے انہی ضروریات کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہیومن نیڈز ہیں یہ بیسک ہیومن نیڈز ہیں اگر آپ ان کے لیے باہر جاتے ہیں تو ٹھیک اگر ان کے علاوہ آپ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو سر آپ کا اتقاف پھر اتقاف نہیں رہے گا اتقاف ٹوٹ جائے گا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہے معاشرہ ہے سوسائٹی ایڈیس میں ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو سگرٹ پینے کی عادت ہے پان کھانے کی عادت ہے وہ کہتے ہیں آپ ہم اتنی اجازت دے دیں کہ جو ہے وہ ہم باہر جا کے سکر تو بھئی بلا ضرورت آپ تو باہر جائے نہیں سکتے ہاں ایسا ہے کہ آپ نے قضائے حادت کے لیے جانا ہے اور جاتے جاتے آپ اس کو سلگا لیں اور پھر وہاں وہاں بیٹھے رہیں پھر واپس آئیں تو آپ پھر اس کو پیتے ہیں واپس آجیں حضور کریں مسجد میں آجیں لیکن آخر میں میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ کیا ضرورت ہے تو اللہ اتنی طاقت ضرور دے گا کہ آپ ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے اور اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ میں بڑی طہارت آئے گی حافظ صاحب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ جب اتقاف بنا بیٹھ جاتا ہے تو جو ضروری چیزیں ہیں مثلا قطول پہ رفع حاجت ہے یا اس نے وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ اپنی جگہ خاص چھوڑ کر اس کے لیے تو جا سکتا ہے باقی کسی دوسرے کام کے لیے نہیں جا سکتا اب سب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سہولتے رکھی ہیں اور اس کو تنگ نہیں رکھا یعنی اسلام جو ہے میں یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ایک ایسا دین ہے جو فطرتی دین ہے دین فطرت جو دین فطرت ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز جو وہ مشکلات پیدا کرتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے راجعہ دیتی ہے اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ان کا بھی شوق ہے وہ بھی بڑی وعدات کرتی ہیں اور ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اتقاف بیٹھیں تو کیا وہ مسجد میں جا کے اتقاف بیٹھیں یا وہ اپنے گھر کے اندر اتقاف بیٹھ سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ضروری بڑا اہم سوال ہے اور ضروری سوال ہے دیکھیں دین اسلام صرف مردوں کا دین ہی نہیں ہے خواتین بھی پارٹ این پارسل آف سوسائٹی ہیں وہ بھی معاشرے کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ مرد ہیں ہوا اصل میں یہ تھا لیکن اس بات کو بتانے سے پہلے میں بتاؤں کہ آج کل جو ہمارے جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں آپ خواتین دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ عجیب طرح کے معاملت بن جاتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے اور آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے گھرے لو خواتین گھر میں رہنے والی شریف زادیاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس بات کو محسوس کیا کہ خواتین کو کیونکہ اب دین مکمل ہو گیا سارے حکامات بتا دیئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی تھا کہ تمہاری نماز سہن سے تمہارے کمرے میں بہتر ہے اچھا کمرے سے بھی تمہارے کمرے کے اندر وہ جو چھوٹا کمرہ یا حجرہ یا تری کمرہ ہے اس میں تمہاری نماز اللہ کو اور زیادہ پسندید ہے مردوں کے لیے مسجد میں اور خواتین کے لیے پیرے آقا زیادہ پسندیدہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا تاریخ جو ہے نا وہ وہ کمرہ سجیدہ فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں کہ حیات یہ ہے کہ کوئی تمہاری طرف نہ دیکھ پائے اور تمہاری نظریں کسی کو جو ہے نا وہ نہ دیکھیں اب یہ چودہ سو سالوں سے یہ پریکٹس ہے کہ خواتین کا مسجد میں جانا ان حالات میں اگر تو سیف اینڈ ساؤنڈ سیچویشن ہے بلکل کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تو کوئی بارتنی مسجد میں تو جانا چاہیے مسجد میں جا کے تعلیم کی غرض سے جب بیٹھنا ہے اور گھر میں بیٹھنا ہے تو خواتین مسجد میں نہیں جا رہی تو کیا ہم ان کو بلکل اعتقاف کے ثواب سے محروم کر دیں نہیں بلکل ایسا نہیں اپنے گھر کی اس جگہ جس کو انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے مسجد وہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے خواتین ماہ بہنیں بیٹی ہیں نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پہ خاتون بیٹھ کر اعتقاف کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے نتنا کے مردوں کو دیتے ہیں اور ایسا چودہ صدیوں سے یہ پریکٹس جو ہے وہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی مرحبا رمضان میں ہمارے مذہبی سکالر دناب حافظ محمد عمر خان صاحب سباتی انہوں نے اعتقاف کے بارے میں تمام معلومات ہمیں معیعہ کی میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اس وقت کیا قیفیت ہوتی ہوگی جب وہ مرد اور خواتین اور یہ لوگ جب اعتقاف بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے کتنا قریب پاتے ہیں اور جو اللہ تعالی کے قریب ہو گیا اس نے دین بھی حاصل کر لیا اس نے دنیا بھی حاصل کر لی اور جو دین اور دنیا دونوں حاصل کر لیتا ہے میرے خیال میں اس کے لیے اس سے بڑی اور نیوت کیا ہو سکتی ہے دنابی حافظہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں یہ بہت اچھے معاملات اعتقاف کے حوالے سے بڑے اچھے پوائنٹ اعتقاف کے حوالے سے جس کی کچھ تشنگی لوگوں کو ہوتی ہے کچھ علم نہیں ہوتا آپ نے بتائے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور آخر میں مجھے سب زیادہ سجاد مسوط جشتوک کو مرحبہ اعتقاف پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین